لسن نمبر 29 Laws of Multiplication in Real Numbers ابھی ہم چوتھا law discuss کریں گے inverse law یعنی کہ multiplicative inverse in real numbers آئیے اس کو پہلے define کرتے ہیں پھر example کو discuss کرتے ہیں For all x belongs to set of real numbers there must exist 1 over x such that x into 1 over x equal to 1 اور 1 over x into x یہ بھی ہمارے پاس 1 آئے گا provided that x is not equal to 0 x ایک non-zero real number ہونا ضروری ہے ورنہ 1 over x defined ہے نہیں ہوگا example جیسے 5 ہے تو 1 over 5 بھی ہوگا real numbers میں implies 5 کو آپ multiply کر دیں 1 over 5 کے ساتھ تو یہ cancel ہو جائے گا 1 آ جائے گا اور 1 over 5 کو multiply کریں 5 کے ساتھ تب ہی ہمارے پاس cancel کریں گے تو 1 آئے گا اس کا مطلب ہی ہوا 5 کا جو inverse ہے وہ 1 over 5 ہے جیسے ہمارے پاس 5 over 13 ہے 15 over 13 ایک number ہے for example وہ پہلے example تھے example number 2 بھی دیکھ لیتے ہیں 5 over 13 ہے تو اسی کو الٹا دیں گے جب ہم تو 13 over 15 آ جائے گا 15 over 13 ہے اس کو الٹا دیں 13 over 15 آ جائے گا تو اگر ان دونوں کو میں multiply کر دوں آپس میں تو تب بھی answer کیا آئے گا cancel ہو جائیں گے answer ہمارے پاس ہے 1 آئے گا تو multiplicative inverse جو ہوتا ہے x کا وہ ہوتا ہے 1 over x y کا 1 over y اگر کوئی fraction ہے for example ہمارے پاس x over y تو اس کا جو multiplicative inverse ہوگا وہ y over x آئے گا اس کو عام الفاظ میں ہم کیسے لکھیں گے جیسے ہمارے پاس ایک real number ہے اس کے ساتھ ہم multiply کرتے ہیں inverse inverse element یا number number یا element بات ایک ہی ہے تو ہمیں ملتی ہے multiplicative identity بہت سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے ہمارے پاس ایک real number ہے ہم اس کے ساتھ اس کا multiplicative inverse یا ریسی پروکول کو multiply کرتے ہیں operate کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے one کیونکہ one ایک multiplicative identity ہے بس ہم نے یہ بات mind میں رکھنی ہے کہ جب کسی بھی real number کے ساتھ کوئی بھی دوسرا element operate ہوگا اگر answer one آئے گا تو جو دوسرا element ہے وہ پہلے کا multiplicative inverse ہوگا اور جو پہلا ہوگا وہ بھی دوسرے کا multiplicative inverse ہوگا یہ دونوں آپس میں mutually multiplicative inverse ہوتے ہیں ایکس کا multiplicative inverse one آور ایکس one آور ایکس کا ایکس تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اگر ایکس ہمارے پاس multiply ہو رہا ہے one آور ایکس سے تو one one آور ایکس multiply ہو رہا ہے ایکس سے تب بھی one تو ہم یہ کہیں گے ایکس اینڈ وان آور ایکس آر میوچلی ان ورس ایچ ادر فائیو کا ون آور فائیو کا فائیو یہ سمپل بات ہے ایٹ سیٹرہ تھنک یو